بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آغاز اسلام آباد ہائی کوٹ سے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لاہور لے کے چلیں گے لاہور ہائی کوٹ سے بھی خبر سنائیں گے عمران خان کا نیا آرڈر بھی بتائیں گے اور آج جماعت اسلامی نے ملگیر جو ہٹال یا شٹر ڈاؤن ہٹال کی کال دے رکھی ہے ابتدائی طور پر اس پر کیا ردعمل ہے یا کیا رسپونس ہے وہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے نمبر ون تو پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کے جلسے کا اینوشی منصوب کیا گیا تھا اس پر زلعی انتظامیہ کے خلاف تحریک انصاف نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اور آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس آمیر فاروق انہوں نے اس درخواست کی اوپر سمات کی اور اس سلسلے میں آپ اندازہ کیجئے کہ آج حکومت عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہی تھی کیسے اس سلسلے میں جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں ایاس شوکت انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیف جسٹس کی موجودگی میں کہا کہ ہم پی ٹی آئی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بائیس اگس کا جلسہ ملتوی کیا تو جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہیں سیکیورٹی خدشات ہوں تو پہلے بتا دیا کریں کہ جلسے میں شامل ہونے والے بیس پچیس ہزار لوگوں کی جان کو خطرہ ہے وہ اتنے بے حس تو نہیں کہ اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالیں گے انتظامیہ آخری دن کیوں بتاتی ہے یہ لوگ ایک پارٹی کے سپورٹرز ہیں لیکن اس سے پہلے انسان اور پاکستان کے شہری ہیں لوگ دور دراز علاقوں سے چل چکے ہوتے ہیں بعد پتہ چلتا ہے جلسہ موت تل ہو گیا میں نے پریس کانفرنس میں دیکھا یا میں نے پریس میں دیکھا کہ سب سب اڈیالہ جیل میں ملاقات کی گئی تو یہ جب معاملہ ہوا تو چیف جیسٹس نے پھر انہیں کہا کہ پورا اسلام آباد بند ہے کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں وجہ کیا ہے صرف ایک مارگلہ روڈ کھلا ہے وہاں بھی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گاڑیوں کی آدھے پونے گھنٹے کی لمبی لائن ہوتی ہے تو چیف جیسٹس نے پھر یہ بتایا کہ دیکھئے وہ حرم کا جو چہلم ہے وہ بھی ہو گیا ہے اور واقعی اتجاج والے بھی واپس چلے گئے ہیں اب آگے کیا ہونا ہے جس کی وجہ سے جلسہ ملتوی ہوگا وہ بھی بتا دیں تو اب کیا اچھا لگے گیا کہ میں کمیسٹر اسلام آباد کو بلا کر شوکوز جاری کر دوں یہ انہوں نے ان سے کہا تو اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے آج عدالت کے اندر یہ کہا ہے کہ آٹھ ستمبر کو انشاءاللہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا اب حکومت خود عدالت کے روبرو بتا رہی ہے کہ آٹھ ستمبر کو جلسہ ہوگا لیکن اگر آپ اس جلسے سے پیچھے ہٹے تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا پھر میرے خیال یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے خود پرابلم ہوگی اور یہ پھر جان بوجھ کے اس مسئلے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے آٹھ ستمبر کوئی زیادہ دور نہیں ہے ہفتے دس دن کی بات ہے اور یہی بات علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان کے حوالے سے ہم جلسہ کریں گے اور ایون عمران خان نے کہا کہ آپ جلسہ ہم نہیں روکیں گے اور لیکن اب خبر ایک جانب تو ہو گئی یہ اب حکومت کو جھٹکا ہے ظاہر ہے کہ خود کہہ رہی ہے وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کوئی بہانہ اور رہ گیا تو وہ آپ ہمیں ابھی سے بتا دے لیکن حکومت کے پاس ظاہر ہے کسی قسم کا کوئی بہانہ ہونا نہیں چاہیے نمبر ٹو جو ہے وہ معاملہ لاہور سے متعلق ہے اطلاع یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو ہدایت جاری کر دیا کہ بھائی ذرا تگڑے ہو جاؤ جیسے ہی آٹھ ستمبر کا جلسہ ہوتا ہے تو اسلام آباد سے نکلو اب لاہور جاؤ ہمارا اصل چیلنج پنجاب اور لاہور کے اندر ہے لاہور میں تو ایون کی کوئی گیدرنگ نہیں ہو پا رہی لاہور میں تو پارٹی صدر گرفتار کر لیے گئے تو اس کے اوپر اطلاع یہ ہے کہ ستمبر کے حوالے سے عمران خان نے کچھ انسٹرکشنز پاس کی ہیں کہ ستمبر میں لاہور میں جلسہ کیا جائے گوکس ستائیس تاریخ کو لاہور میں جلسہ تھا اس جلسے کو منسوک کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ جی آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے اس سلسلے میں جو لاہور سے خبر ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کام شروع کر دیا کیونکہ عمران خان نے یہی کہا تھا کہ قانون دان کے حوالے سے کہ آپ عدالت سے اینو سی لیں وہ اینو سی کیسے لینا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو لے کے جو اجازت کو لے کے متفارق درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے اور عدالت نے مین درخواست کو آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ جلسہ کروا پاتی ہے نہیں کروا پاتی یا پھر وہ اسی طرح سے ہلکی آنچ کے اوپر ہی جو موسیقی ہے وہ چلتی رہے گی اچھا ایک معاملہ تو ہو گیا یہ نمبر ٹو آج کی امپورٹنٹ خبر کیا ہے آج کی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے تو اس شٹر ڈاؤن جو ہڑتال کی کال ہے اس کے اوپر ریسپونس کیا ہے کیونکہ ابھی دن کا آغاز ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور شہر کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ کاروباری جو مراکز ہیں وہ گیارہ بارہ بجے کے آس پاس کھلتے ہیں تو اس کے بعد تائین ہوتا ہے لیکن ابتدائی طور پہ لاہور سے کیا خبر ہے ابتدائی طور پہ خبر یہ ہے کہ لاہور مال لوڈ کی اوپر ہال لوڈ کی اوپر شہالمی جو بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ آزم کلوت مارکیٹ یا باقی دیگر جس طرح گل برگ کی مارکیٹ سے شادمان ہے اور باقی تمام مارکیٹوں کے اندر مجموعی طور پہ ریسپونس اچھا ہے لوگ اتجاج کر رہے ہیں ہرتال کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت جو ان کے اوپر ٹیکسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مین بازار کھاریاں وہاں پہ ہرتال ہے اور چکوال تلہ گنگ وہاں پہ روڈ سبزی منڈی کے رہانے مرچند مکمل شیٹڈ راؤن ہرتال ہے ایون اسلامبات کے اندر جو مرکز آئی ٹین ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے تو اچھی بات ہے لوگوں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے آج کی ہرتال کی کال تو جماعت اسلامی نے دے رکھی ہے لیکن اس کال کو لے کے تحریک انصاف نے اور مولانا فضل نیمان نے بھی ان کی حمایت کر رکھی ہے تو اس کو کامیاب بنانا کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو کوئی ہیٹ محسوس ہو پتہ چلے کہ پاکستان کے لوگ کاروبارت طبقہ کیا سوچ رہا ہے ورنہ تو حکومت یہی سمجھے گی نا کہ آپ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم سب لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ بنگلہ دیش کیا یہ تو دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش والوں نے حکومت تو اٹھا دی یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی قربانی دی ہے گھر بیٹھ کے قربانی نہیں ہوتی آپ قربانی عملی طور پر حکومت کو اس کی ہیٹ محسوس کراتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار ستمبر تک کا غالباً آئی ایم ایف کا بورڈ اجلاس کا شیڈور آ گیا ہے پاکستان کا نام اس میں نہیں ہے آج ٹرائیبیون کے اندر شہباز رانہ صاحب کی خبر یہ ہے کہ اس وقت تک شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے وہ نو عرب ڈالر کا جو رول آور کرز والا معاملہ ہے وہ سیکیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ منگل کے دن اس بات کی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آخری مہینے میں نو عرب ڈالر سیکیور نہیں کر پائی اور صرف اور صرف جو ہے وہ گورنمنٹ کو چار سو چھبیس میڈین ڈالرز جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کرز دینے والے ہیں ان سے ملے ہیں یعنی یہ اس حکومت کی آپ انٹرنیشنل سطح کی اوپر جو مقبولیت ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر کی اوپر آپ ظاہر ہے جب آپ کی ترجیحات اس قسم کی ہوں یہ حکومت خود عدم استحقام پیدا کرنے کا بہت بڑا ایک فریق ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جی آج یہ بل پاس ہو رہا ہے جی آج یہ قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ہم نے ججز کو کیسے فکس کرنا ہے ہم نے سپریم کورٹ کا بڑا کیسے غرق کرنا ہے ہم نے کیسے ان کو مفلوج کر کر رکھ دینا یہ ہے اب کل پتا چلا جی کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں آپ ترمیم والے لوگ کے اندر امینڈمنٹ کر رہے ہیں اب رات کو رانہ سناولہ جو ہے وہ طلعہ حسین کے پروگرام میں کہہ رہے تھے جناب بل ہمارے آج نوٹس میں آیا ہے اور اگر پارٹی کی منشاہ ہوئی تو آگے چلے گا ورنہ واپس لے لیا جائے گا پھر وہ فرمانے لگے جہاں پہ خطوط لکھے جائے جی فلاں فلا ہو آئین ری رائٹ ہو وہاں پہ عدلیہ میں اصلاحات آنی چاہیے اس کی جو ری سٹرکچنگ ہے ہونی چاہیے بھائی سب سے پہلے تو آپ کی اوپر سوال ہے جس طرح سے آپ آئے ہوئے اس کی ری سٹرکچنگ ہونی چاہیے عدلیہ تو چلے بات میں آتی ہے تو یہ اب تک کہ اپنیشت اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ